انسانوں میں شیطان صفت وہ ہیں جو حق کے مقابلے میں کھڑے ہو کے اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں یہ ایک مضمون مشکل نہیں ہے تو آسان ہے اور مشکل اس وقت ہو جاتا ہے جب ایک آیات کو قرآن کی آیت کو آپ اپنے لیے فٹ نہیں کرنا چاہتے یا آپ اس میں اپنے لیے نصیحت حاصل نہیں کرنا چاہتے دیکھیں شیطانی قوت اس کے بارے میں تو میں نے ایک الگ مضمون بیان کیا ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے شیطانی قوتوں کی ضرورت کیا ہے شیطان دراصل ہمارے راستے میں یعنی ایک قسم کا ہمارے ساتھ مدد کرتا ہے یہ ایک مخالف طاقت ہے اور ہوا جب مخالفانہ چڑتی ہے تو پرندے اڑتے ہیں تم دیئے بعد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالی نے جو بھی پیدا فرمایا ہے اس میں حکمت ہے اور یہ نفس اور شیطان بظاہر ہمارے دشمن ہیں لیکن حقیقت میں اگر ہم ان کو پہچان لیں تو یہ ہمارے دوست ہوتے ہیں یعنی ہماری امداد کرتے ہیں نفس اور شیطان جو ہے سامنے کرام ایک رکاوٹ کا نام ہے یہ رکاوٹیں ہیں اور کسی بھی بلندی کی طرف جانے کے لیے اور اوپر چڑھنے کے لیے آپ کو رکاوٹ مسلسل رکاوٹوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کام یہ نفس اور شیطان کرتے ہیں باقی میں نے تفصیل بیان کی ہے